دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی کچھ سب سے بیگسٹ مشینز کے بارے ہم بتاؤں گا تو چلیئے آپ کے قیمتی وقت کا دھیان رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو لیبر ایل آر 13000 کرولر کرین دوستو اس کرین کے بہت بڑے سائز کو دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو جائے گا یہ دنیا کا سب سے پاورفل کرین ہے جو کی ہزاروں ٹن کے وزن کو اٹھا سکتا ہے اگر بات کی جائے اس کرین کے وزن کی تو اس کا وزن 30 بلو ویل کے وزن کے اتنا ہوتا ہے جو کی 3000 ٹن ہوتا ہے یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کو کرین سے اٹھایا جاتا ہے تو اس کی آگے لگے ہک کی مدد سے اٹھایا جاتا ہے اس کرین کے ہک کا وزن ہی 11000 کلوگرام ہوتا ہے جس سے کئی 1000 ٹن وزن کو بلکل آسانی سے اٹھایا جا سکتا ہے اور یہ کسی بھی سمان کو 774 فیٹ کی اچائی تک اٹھا سکتی ہے مطلب یہ کرین 75 فلور کی بیلڈنگ تک سمان کو لے جا سکتی ہے اس اتنی بڑی مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈرائیور کیبن بھی ہوتا ہے جس میں پاس سے 7 مونٹر لگے ہوتے ہیں جس کا یوز کر کے ڈرائیور کرین کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اس کیبن میں ایک کو پائلٹ سیٹ بھی ہوتی ہے جہاں سے ایک دوسرا ڈرائیور بھی اس مشین کو کنٹرول کرتا ہے بلیز 75710 دوستو یہ دنیا کا بیگسٹ ڈم ٹرک اس کا صرف ایک ٹائر ہی اتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ اگر دو انسانوں کو ایک کے اوپر ایک کھڑا کر دیا جائے تو وہ بھی اس کے ایک ٹائر سے چھوٹے پڑ جاتے ہیں جس کے بعد آپ سوچ ہی سکتے ہیں یہ ٹرک کتنا بڑا ہوتا ہوگا خاص طور پر اس ٹرک کا استعمال کنسٹرکشن اور مائننگ انڈسٹریز میں کیا جاتا ہے یہ ٹرک 60 فیٹ لمبا اور 27 فیٹ اچھا ہوتا ہے جو کی تین فیور کی بیلڈنگ کے اتنا اچھا ہوتا ہے یہ ٹرک 450 ٹرن وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے مطلب یہ ٹرک ایک بار میں 90 ہاتھیوں کے وزن کو اٹھا سکتا ہے دوستو یہ مشین دنیا کی تیسری سب سے بڑی مشین ہے جس کا اندازہ آپ اسے صرف دیکھ کر ہی لگا سکتے ہیں اس کی لمبائی 502 میٹر ہوتی ہے اور اچائیں 79 میٹر ہوتی ہے اس کا استعمال کر کے ندی یا نہر کو بنایا جاتا ہے جہاں مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک یا دو ڈرائیور کیبن ہوتے ہیں اور اس مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے چار تو پانچ کیبن ہیں اب اگر بات کی جائے اس اتنی بڑی مشین کے وزن کی تو اس کا وزن ایک کروڑ چھتیس لاکھ کلوگرام ہوتا ہے بکٹ ویل ایکسکیویٹر دوستو مائنگ انڈسٹریز میں استعمال کی جانے والی اس مشین کو دنیا کی کچھ سب سے بڑی مشینوں میں سے ایک مشین بتایا جاتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھی سکتے ہیں یہ مشین بہت زیادہ بڑی ہے اس مشین میں آگے لگے ویل سے پتھر یا مٹی کو ہٹایا جاتا ہے اور صرف اس ویل کا وزن ہی کئی ہزار ٹین ہوتا ہے راکیٹ ٹرانسپورٹر دوستو اس راکیٹ ٹرانسپورٹر کے بہت بڑے ہونے کا اندازہ آپ اس کے پاس موجود گالیوں کے سائز سے کمپیر کر کے لگا سکتے ہیں اس ٹرانسپورٹر کے لیند 136 فیٹ ہوتی ہے اور ہائٹ بھی سپیٹ ہوتی ہے جسے ضرورت پڑھنے پر بڑھا کر 26 فیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس پیز ایجنسیز ہی صرف اس راکیٹ ٹرانسپورٹر کا استعمال کرتی ہیں بگ بروٹس دوستو بگ بروٹس نام کی یہ مشین بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کا استعمال مائننگ انڈسٹریز میں مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کیلئے کیا جاتا ہے اس مشین کے بہت بڑے ہونے کا اندازہ آپ اسی باسٹر لگا سکتے ہیں کہ اس مشین کے جس پارٹ میں مٹی کو بھرتے ہیں اگر اس میں کسی انسان کو کھڑا کر دیں وہ انسان بہت ہی چھوٹا لگتا ہے اس مشین کے لمبائے 24.2 میٹر اور اچائی 48.8 میٹر ہوتی ہے اور اس مشین کا وزن 32 لاکھ کلو گرام ہوتا ہے جو کی بہت ہی زیادہ ہے اس مشین کے نیچے اتنی جگہ موجود ہوتی ہے یہ کوئی انسان آرام سے اس کے نیچے گھن سکتا ہے بگ مسکی دوستو کرین کے جیسی دکھنے والی اس مشین کا استعمال پول انڈسٹریز میں کیا جاتا ہے اس مشین کو 1969 میں بنائے گیا تھا اس مشین میں بہت سی موٹی موٹی کیبلز کا استعمال کیا گیا ہے جس سے زمین سے کوئلہ کھوتے ہیں اس کے لمبائے 487 فیٹ اور اچائی 222 فیٹ ہوتی ہے اور اگر بات کی جائے اس مشین کے وزن کی تو وہ 12247 ٹن ہوتا ہے یہ مشین اتنی بڑی ہے کہ اس میں آگے یوز ہونے والے بکٹ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ انسان اس کے آگے بہت چھوٹا لگتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکس